اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے حفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت کو اقتدار ملا تو معاشی صورتحال انتہائی خراب تھی جس کی وجہ سے سولہ ماہ معاشد کو درست راہ پر گامزن کرنے میں لگ گئے اس کے لیے سخت فیصلے کیے گئے عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ اب معاشد درست راستے میں گامزن ہے اور پاکستان میں اب سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے چار ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی آئی اور سرمایہ کاری میں دو سو فیصد اضافہ ہوا لیکن ملکی معاشد کو تحال مشکلات کا سامنا نیب نے جہلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کر دیا نیب راولپنڈی کی جانب سے دائر ریفرنس میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ نیجی بینک کے فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا اور بے نامی دار کے نام پر زمین خریدی گئی ریفرنس کے مطابق 8.3 ارب روپے کی رقم جالی اکاؤنٹس کے ذریعے نکلوائی گئی اور نیجی بینک کے اکاؤنٹس سے غیر قانونی طور پر 1200 ملین روپے منتقل کرائے گئے جبکہ 950 ملین روپے کی رقم دوبارہ آصف زرداری کے استعمالی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی حیدر آباد ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیر محبوب زمان یوتھ ویلفیر ہسپتال میں ٹائ فائٹ سے بچاؤ کے ٹیکوں اور امرجنسی کے لیے ان چارج اربن ہیلتھ یونٹ ڈاکٹر محمود خان کی جانب سے فوری طیبی امداد کے یونٹ قائم کر لیے گئے اس موقع پر ویوتھ ویلفیر کے بانی سید فہیم الدین ڈاکٹر محمود خان اور ویلفیر کے اہد داران بھی موجود تھے شجابہ جلالپور پیر والا رانا محمد قاسم نون ایم این اے چیئرمن استحقاق کمیٹی محترمہ شازیہ عباس خاکی اور ڈپٹی کمیشنر ملتان ایسی جلالپور ایسی شجابہ آباد کی جلالپور خاکی میں کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے عوستہ محمد میں قتل ہونے والے دو سگے بھائیوں کے قتل کا واقعہ ذاتی رنجش کے باعث پیش آیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی اندرونے بلوجستان اور سندھ میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھابے مارے جا رہے ہیں ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے زلہ بنو کے نمائی علاقہ میں نامعلوم وجوہات کی بینا پر فائرنگ فائرنگ کے نتیجے میں میاں بیوی جابہاگ دونوں کو ڈی ایشکیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا واقعہ بیٹے کی فائرنگ سے رونموا ہوا سیلف ڈیفنس کیک باکسنگ زلہ ہر نوئی آل بلوجستان مقابلے میں تین کھلاریوں نے تین گولڈ میڈل اپنے نام کرائے کیک باکسنگ کے زلہی صدر سید نوران شاہ نے امید ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ کھلاری آئندہ بھی اسی طرح محنت کر کے زلے کا نام روشن کریں گے اور آنے والے نیشنل گیم میں بھی حصہ لیں گے نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی